اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب می نیم از محمد عمران اور ہی ایر آئی ایم تو ٹیچ یو فیزیکس کلاس فاسٹیر ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم فاسٹیر کے چپٹر نمبر سیون سے ٹاپ پیک کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آسیلیٹری موشن اینڈ ایس ایچ ایم آسیلیٹری موشن اینڈ سیمپل ہارمانیک موشن سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسیلیٹری موشن کیا ہے آسیلیٹری موشن وہ ہم ویبریٹری موشن بھی کہتے ہیں اس کی دیفینیشن ہے ٹو اینڈ فرو موشن آف آب باڈی ایباؤوٹ ایٹس مین پوزیشن ایس کالڈ آسیلیٹری موشن آر ویبریٹری موشن کسی ایبجیکٹ کی کسی ایک فکسٹ پوائنٹ کے گیرد اپنی حرکت کو دہرانا ٹو اینڈ فرو موشن اس کو ہم کہتے ہیں آسیلیٹری موشن کیا ہوتی ہے یہ ایک ٹو اینڈ فرو موشن آف آب باڈی ہوتی ہے کسی ایک فکس پوائنٹ کے گیرد اس آسیلیٹری موشن کی اگر ہم ایکزمپل دیکھیں پہلی ایکزمپل میں میں نے یہاں پہ لکھا ہے ماس سپرنگ سسٹم سپول آپ کے پاس کوئی ایک سپرنگ ہے جس کے ساتھ آپ نے کوئی ایک ماس اٹیج کیا ہوا ہے آپ جب اس ماس پہ اس ماس کو کسی سپورڈ کے ساتھ اس طرح سے باندھا گیا ہے اس سپرنگ کے ساتھ جب آپ اس ماس پہ فورس اپلائی کریں گے تو یہ جو سپرنگ ہے اس میں ایکسٹینشن ہے گی یہ اپجیکٹ نیچے آ جائے گا مطلب جب آپ اس پہ فورس لگائیں گے تو وہ اپجیکٹ نیچے آ جائے گا پھر جب آپ اس اپجیکٹ کو چھوڑیں گے تو یہ اپجیکٹ دوبارہ اوپر چھوڑا جائے گا اب یہاں میں نے یہ جو پوائل لکھا ہے اس کو میں او کا نام دے رہا ہوں یہ ہے مینئن پوزشن فارس گیا پہلے اپجیکٹ یہاں پہ ہے آپ نے اس کو کیا کیا ہے فورس لگا کے اپجیکٹ کو یہاں پہ لے آیا ہے اس کو میں ایکسٹرین کا نام دے رہا ہوں ایک نام دے دیتا ہوں اس کو جو ہی آپ فورس ریموو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ اپجیکٹ مین پوزیشن کی طرف جائے گا کیوں جائے گا وہ ابھی ہم نیچے ڈسکس کریں گے کہ ایس اوبجیکٹ پہ ایک ریسٹورنگ فورس لگے گی وہ ریسٹورنگ فورس ایس اوبجیکٹ کو مین پوزیشن کی طرف لے کے جائے گی اوبجیکٹ او پوزیشن جس کو میں مین پوزیشن کا نام دے رہا ہوں اے سے او پہ آئے گا اوبجیکٹ اب ڈیو ٹو انرشیا یہ اوبجیکٹ او پہ رکنے کی بجائے اس پوائنٹ پہ آ جائے گا جس کو میں اے پرائنٹ کا نام دے رہا ہوں نیکسٹ ایکسٹریم پوائنٹ مین پوائنٹ ایکسٹریم پوائنٹ نیکسٹ ایکسٹریم پوائنٹ مطلب جب ہم اس سپرنگ کو اس طرح سے آپ اس پہ فورس لگا کے نیچے لے آئیں گے جو ہی چھوڑیں گے تو یہ اوبجیکٹ مین پوزیشن کی طرف جائے گا کس کی وجہ سے ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے لیکن وہاں پہ مین پوزیشن پہ جب اوبجیکٹ پہنچے گا وہاں پہ نہیں رکھا گا انرشیہ کی وجہ سے نیکسٹ ایکسٹریم پہ جائے گا پھر وہاں پہ ریسٹورنگ فورس لگے گی ریسٹورنگ فورس ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف لگے گی اب اوبجیکٹ یہاں پہ ہے تو اس پہ ریسٹورنگ فورس مین پوزیشن کی طرف ادھار ہے تو پھر بھی مین پوزیشن کی طرف پھر جب مین پہ آئے گا تو پھر اس پہ کیا انسٹی اپنے ہوگا تو ابجیکٹ اس طرح سے مین پوزیشن کے گرد کیا کرے گا تو اینڈ فرو کرے گا اسی تو اینڈ فرو موشن کو ہم آسیلیٹری موشن کہتے ہیں تو اینڈ فرو موشن آفا بارڈی ایباؤٹ ایٹس مین پوزیشن ایس گارڈ آسیلیٹری موشن اس کی اگزمپل میں نے یہ سپرینگ سسٹم کی دی ہے دوسری اگزمپل ہم اگر سمپل پیڈولم کی دیکھیں اس پوز یہ آپ کے پاس کوئی جا ہے سمپل پیڈولم ہے اب اس سمپل پیڈولم کی جو اگزمپل میں نے دی ہے یہاں بھی اس پوز یہ جو گولی ہے اس کی جو باب ہوتی ہے اس کو آپ اس طرح سے اٹھا کے اس پوینٹ پہ لے آئیں یہ ہے اس پوز اس کی مین پوزیشن یہ ہے ایکسٹریم پوزیشن اب جو یہ آپ اس کو یہاں پہ لے آکے چھوڑیں گے تو اس پہ وہی ریسٹورنگ فورس لگی گی جو اس کو مین پوزیشن کی طرف لے چاہیے جب مین پوزیشن پہ یہ باب پہنچے گا یہ ابجیکٹ پہنچے گا تو پھر وہاں مین پہ رکھ رہے گی بجائے انرشیا کے وجہ سے نیکسٹ ایکسٹریم پہ جس کو میں اے پرائم کا نام دیتا ہوں نیکسٹ ایکسٹریم پہ وہ ابجیکٹ چلا جائے گا یہ کیا ہوا پھر وہ ابجیکٹ وہاں سے مین پہ آئے گا پھر نیکسٹ ایکسٹریم مین ایکسٹریم نیکسٹ ایکسٹریم اس طرح وہ اسی مین پوزیشن کی گیردر ٹو اینڈ فرو کرے گا اسی ٹو اینڈ فرو موشن کو ہم کہیں گے آسٹریم موشن آگے ہے ایک سٹیل رولر جو کہ ایک سٹیل رولر جو کہ ایک سٹیل رولر کو آپ اس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں اس کو یہاں پہ باد رکھ دیتے ہیں ایکسی ٹیبل پہ ایکسی بینچ پہ آپ کیا کریں گے اس کو اس طرح سے اس پہ فورس لگا کے پھر آپ جب اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ اس طرح سے کیا کرے گا وہ ٹو اینڈ فرو مو کرے گا اپنے مین پوزیشن کے گیرد یہ بھی کیا ہے آسٹری موشن ہے ایک اور ایکسٹیل بال رولنگ اینڈ ڈش کوئی ایک ڈش ہے جو اس سمت میں اس شیپ کا ہے کنکیف شیپ کوئی آپ کے پاس کیا ہے کوئی ڈش ہے اس میں آپ جب کوئی گول اپجیکٹ کوئی گولی ہے اس کو آپ جب یہاں پہ لے کے آکے چھوڑیں گے تو وہ کیا کرے گا اسی ڈش کے اتر اس طرح سے وہ اپجیکٹ ٹو اینڈ فرو کرے گا ایباؤٹ مین پوزیشن اس چیز کو کہتے ہیں آسٹری موشن اب یہ جو میں نے بات کی تھی نا اس کو اپنا مین کی طرف کوئی فورس لے کے آئے گی وہ فورس ہے ریسٹورنگ فورس اسی ریسٹورنگ فورس کو اب میں ڈیفائن کرنے چاہ رہا ہوں ایسی فورس ہے جو کسی اپجیکٹ کو مین پوزیشن کی طرف لے کے آئے اس کو کہتے ہیں ریسٹورنگ فورس اس کا فرمولہ ہے ایف آر ایس ایکوال ٹو مینس کے ایکس اب یہ جو مینس ہے مینس شو کر رہا ہے ٹو ورڈز دا مین پوزیشن مطلب جو فورس اس اپجیکٹ پہ لگے گی وہ اس کو مین پوزیشن کی طرف لے آئے گی وہ فورس ایک ہوتی ہے پریادک موشن یہ ہے اسیلیٹری موشن ایک ہے پریادک موشن یہ دراصل ویبریٹری موشن ہی ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے ایکوال انٹر وال آف ٹائم میں ریپیٹ ہوتا ہے سپوز اگر میں یہاں پہ سمپل بیڈورم کی بات کروں کہ اگر آپ کیا کریں گے اس کو چھوڑ کے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے آ کے چھوڑیں گے تو یہ کیا کرے گا ٹو اینڈ فرو کرے گا سپوز یہاں سے جائے گا ادھر آئے گا ایک سیکنڈ لگا پھر وہ یہاں سے جا کے پھر آئے گا ایک سیکنڈ لگے گا پھر اسی طرح اگر وہ ایکوال انٹر وال آف ٹائم میں وہ کیا کر رہا ہے ٹو اینڈ فرو کر رہا ہے اس کو کہیں گے پیریادک موشن ون ویبریٹری موشن ریپیٹ اٹسیلف ان ایکوال انٹر وال آف ٹائم اگر کوئی ویبریٹری موشن آپ نے آپ کو ایکوال انٹر وال آف ٹائم میں کیا کرے ریپیٹ کرے جو میں نے آپ کو ایکزمپل اس سیمپل بیڈولم کی دی ہے کہ اگر وہ سیمپل بیڈولم وقت کے برابر وقفوں میں وہ برابر وہ کیا کر رہا ہے ریپیٹ کر رہا ہے اپنی موشن کو وہ ہے پریادک موشن اس کو ہم کہتے ہیں پریادک موشن اب ہے ہوکسلا کیا ہوتا ہے ہوکسلا کہتا ہے کسی الاسٹیک لیمیٹ میں رہ کے آپ جب کسی ابجیکٹ پر فورس لگائیں گے تو اس ابجیکٹ کی ڈسپلیسمنٹ میں اضافہ ہوگا اور وہ اضافہ کیا ہوگا اس فورس کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہوگا ہوکسلا ایٹ سٹیٹس دائیٹ ویدھ ان الاسٹیک لیمیٹ اپلائیڈ فورس از ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو دا ڈسپلیسمنٹ الاسٹیک لیمیٹ کے اندر رہ کے آپ کسی ابجیکٹ پر اتنا فورس لگیں گے اس میں اتنی دسپلیسمنٹ پروڈیوس ہوگی جیسے میں نے آپ کو مارس سپرنگ سسٹم کی بات کی ہے اس میں آپ جب کیا کرتے ہیں اس پر فورس یہاں لگائیں گے جتنی فورس لگائیں گے اس میں اتنی دسپلیسمنٹ پروڈیوس ہوگا لیکن الاسٹیک لیمیٹ کے اندر رہ کے ایک مویٹ ایسا آئے گا کہ اس پر ٹوٹ بھی تو سکتا ہے اس لیمیٹ سے پہلے مطلب اس کے ٹوٹنے سے پہلے آپ جتنا اس پر فورس لگائیں گے اس میں اتنی زیادہ دسپلیسمنٹ پروڈیوس ہوگی اس کو کہتے ہیں ہوکسلا اگر کی آپ نکالنا چاہیں تو کی آجائے گا آپ کے پاس ایف اوار ایکس یہ جو کی ہے اس کو کہتے ہیں سپرنگ کانسٹنٹ اگر سپرنگ کانسٹنٹ کی دیفنیشن آجائے تو وہ ہے فورس پار یونٹ ایکسٹینشن اسی فارمولا سے آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں سپرنگ کانسٹنٹ اگر آپ سے وہ یونٹ پوچھیں کہ یہ جو سپرنگ کانسٹنٹ ہے اس کا یونٹ کیا ہے اس کا یونٹ آپ اسی فارمولا سے فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اوپر فورس ہے نیچے ایک ڈسپلیسمنٹ ہے فورس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن ڈسپلیسمنٹ کا ہوتا ہے میٹر تو اسی سپرنگ کانسٹنٹ کا یونٹ آئے گا نیوٹن پر میٹر اب ہے سیمپل ہرمانک موشن اس کی جو دیفینیشن ہے وہ میں کر رہا ہوں سیمپل ہرمانک موشن مطلب کوئی باڈی سیمپل ہرمانک موشن تابع کرے گی ہی جب اس کا جو ایکسلیریشن ہے دس پلیسمنٹ کا ڈریکٹلی پروپورشنل ہو مطلب آپ جب اس کو سپرنگ کو کھینچیں گے اب اس کا ایک مارک سے سپرنگ کو کھینچیں گے کیا ہوگا اس میں ایکسلیشن پروڈیوس ہوگا وہ ایکسلیشن کیا ہوگا اس ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہوگا اور آلویز ڈریکٹل ٹواردہ مین پوزیشن ہوگا اب اسی سمپل آرمانک موشن کے دو کریکٹریسٹیکس ہیں وہی معنی نیچے لکھی ہوئی ہیں کریکٹریسٹیکس ایکسلیرشن ایز ڈریکٹلی پرپورشنال ٹو دا ڈسپلیسمنٹ ایکسلیرشن ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پرپورشنال ہے ایکسلیرشن ایز آر ویز ڈریکٹل ٹو ورز دا مین پوزیشن اور یہ ایکسلیرشن مین پوزیشن کی طرف ہی ہمیشہ ہوگا اب یہ میں نے سمپل آرمانک موشن کو آپ یہ سمجھانے کے لیے یہاں پہ ماس سپرینگ سسٹم میں نے ڈراغ کیا ہے سپورز آپ کے پاس کوئی فریکشنلس سرفیس ہے اور یہاں پہ ایکسی سپورٹ کے ساتھ کوئی سپرینگ ہے سپرینگ کے ساتھ آپ نے کوئی اپجیکٹ جس کا ماس ایم ہے یہ باندھا ہوا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں اس اپجیکٹ پہ فورس لگا کے فورس اپلائی کر کے اس کو آپ یہاں پہ لے آتے ہیں آپ فورس لگا کے آپ یہاں پہ لے آئے گے اب جب یہاں پہ آپ اس اپجیکٹ کو لے آئیں گے تو جوں ہی آپ فورس ریموو کریں گے یہاں پہ ایک اس پہ فورس لگ رہی ہوتی ہے ریسٹورنگ فورس ریسٹورنگ فورس اس اپجیکٹ کو مین پوزیشن کی طرف لے آئے گے اب یہ اپجیکٹ کیا ہوگا مین پوزیشن کی طرف آئے گا لیکن میں نے آپ کو بتایا جب یہ اپجیکٹ مین پوزیشن پہ آئے گا تو وہاں پہ اسے تو چاہیے تھا کہ رک جائے دیو ٹو انرشیا وہ مین پوزیشن پہ رکنے کی بجائے وہ نیکسٹ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے اپجیکٹ پھر وہ یہاں پہ جب پہنچے گا اس پہ پھر ریسٹورنگ فورس لگے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ریسٹورنگ فورس آل ویز ڈریکٹر ٹوارز دا مین پوزیشن پھر یہ ریسٹورنگ فورس اس اپجیکٹ کو مین پوزیشن کی طرف لے جائے گی پھر وہاں پہ انرشیا کی وجہ سے اپجیکٹ نیکسٹ ایکسٹریم پہ چلا جائے گا اسی طرح یہ اپجیکٹ کیا کرے گا اسی مین پوزیشن کے گیرد ٹو اینڈ فرو موشن کو کانٹینیو رکھے گا اسی کو ہم کہتے ہیں آسیلیٹری موشن ٹو اینڈ فرو موشن اس کی ہو رہی ہے اور یہ کونسی ہوگی سمپل ہارمانک موشن اگر ہم ہوکس لا کو دیکھیں تو وہ ہے ایف پروپورشنل ایکس ہم نے کہا جو فورس اپلائی کریں گے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہوگا اب ایف ایس ایکوال ٹو کے ایکس ہم نے لکھا ہے اور ریسٹورنگ فورس کو ہم نے پڑھایا ایف ای آر ایس ایکوال ٹو میںس کے ایکس ایکسپریشن فار ایکسلریشن اگر ہم دیکھیں یہ تو ہمارے پاس ہے ریسٹورنگ فورس جو کہ میںس کے ایکس کے ایکوال ہے لیکن سیکنڈ لا آف موشن سیکنڈ لا آف موشن اگر آپ دیکھیں وہ ہے ایف ایس ایکوال ٹو ایم اے اب یہ دیکھیں یہ بھی فورس ہے تو یہ دونوں یہ جو دونوں فورس ہیں ایکوال ان مگنیچوڈ ہے تو آپ دیکھیں اس کو آپ کیا کریں گے آپ موازنہ ان کا کرلیں دونوں کا ان کو کمپیریزن کرلیں ایف اور ایف آر کو تو کمپیریزن جب کریں گے تو یہ تو ایکوال ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہ چیزیں بھی ایکوال ہوں گی m is equal to minus kx m is equal to minus kx کیونکہ ہم نے یہاں پہ x کے characteristics میں باتیں دو کی ایک تو acceleration is directly proportional to the displacement acceleration is always directed towards the mean position acceleration directly proportional displacement اور mean position کی بات کہا ہے وہ second بات جو mean position کی ہم نے کی ہے وہ یہ minus sign اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ وہ جو acceleration produce ہوگا towards mean position ہوگا اور acceleration اس کے sorry displacement کے directly proportional ہوگا اسی چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اگر mass spring system کے لیے یہ چیز ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے ہاں یہ جو mass spring system ہے یہ simple harmonic motion کو فالو کرتا ہے اب یہ جو ہم ان دونوں کا comparison آپ کریں گے m is equal to minus k x آ جائے گا اگر آپ acceleration نکالنا چاہیں acceleration is equal to minus k over m into x یہ جو k over m ہے یہ ہے constant اس کو ہم لے سکتے ہیں a is equal to minus constant x اب یہ کونس نکالنا چاہیں گے ہم پہ میں proportionality sign لگاؤں گا a proportional minus x یہاں پہ آپ دیکھیں acceleration displacement کے directly proportional ہے اور یہ negative sign شو کر رہا ہے کہ وہ acceleration always directed towards the main position یہ تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے oscillatory motion اور simple harmonic motion کو study کیا تھا oh my godhero thank you allah office oh my god oh my god موسیقی